لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ و اصحابہ یا رحمتہ للعالمین ناظرین اکرام مفتی آن لائن میں آپ کا مذبان محمد شاہ نواز زانہ آپ کی خدمت میں حاضر اور سلام عرض کرتا ہے بہت ساری دعائیں ہیں آپ کے لئے وطن عزیز کے لئے کہ میرے اللہ ہم بڑے گناہگار ہیں اور تو ہی معاف کرنے والا ہے اللہ ہم پر اپنی سلامتیوں کا نزول فرما اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے جن پر تو نے اپنے انام و اکرام کیے میرے اللہ ہم بہت پریشان ہیں اور تو ہی ہمارے پریشانیوں کا حل ہے یا اللہ ہمیں اپنی رحمتوں سے ایک آسان جندگی عطا فرما ناظرین اکرام آج مفتی آن لائن میں ایک بڑا اہم موضوع میرے ساتھ موجود ہے جس پر گفتگو کرنے کے لئے نوجوان اسلامی سکالر جناب علامہ کبیر جعوید قریشی صاحب موجود ہیں قریشی صاحب آپ کو خوش آمدید اور سلام علیکم اور آپ کے ساتھ نامور عالم دین جناب سید منور حسین شاہ صاحب بھی آج رونہ قفروز ہیں آپ کو بھی خوش آمدید اور السلام علیکم شاہدید میں جب پچھلا جبہ پڑھنے کے لئے مسجد میں گیا تو جناب علامہ سید منور حسین شاہ صاحب بھی اس مسجد میں محمد فرماتے ہیں حتیب ہیں اور بڑی خوبصورت تقریر سننے کو ملی جس نے بہت سارے جو قفل تھینا دل کے ان کو کھول دیا انوان تھا کہ ماباب کے نافرمان جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں یہ کتنا بڑا گناہ ہے ان کے لئے کیا سزا ہیں اور میں جب اس تقریر کو سن رہا تھا تو مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے ہم نجانے کونسی دنیا کے اندر رہتے ہیں ہم اپنے ماباب کے سامنے کتنا اکڑ کر بول رہے ہوتے ہیں ہم اپنے ماباب کے سامنے کس قدر سینہ تان کر چل رہے ہوتے ہیں ہم ان کی کتنی باتوں کو رد کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ ہم یہ سب کچھ گناہ کیا کر رہے ہیں دیکھئے نا کہ جو ماباب کے فرما بردار ہوتے ہیں ان کے کتنے بڑے بڑے مراتب ہیں حضرت عویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں ان کے حوالے سے کیا خوبصورت ہمیں روایات جو ہیں وہ ملتی ہیں کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا لیکن اس کے باوجود آپ کو صحابی کا درجہ حاصل ہوا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے جا رہے ہیں لیکن ماں کا حکم آپ کے ساتھ ہے اور ایک اتنا بڑا دیدار جو کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے اس کو چھوڑ کر واپس ماں کے پاس آ جاتے ہیں اور پھر انعام کیا ملتا ہے کہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے عویس کو کہنا کہ وہ میری امت کی بخشش کے لیے دعا کریں کیا بڑا انعام ہے باباپ کے فرما برداروں کا لیکن اسی طرح سے وہ لوگ کے جو بڑے بڑے نام بر تو ہوئے لیکن ماں باب کی نافرمانی کے بعد ان کو دنیا کی ظلت اور رسوائی کا سامنا بھی کرنا پڑا آج یہ اہم موضوع ہمارے ساتھ موجود ہے اور اس پر ہمارے دونوں مہمان جو ہیں وہ بھی موجود ہیں میں جناب علامہ کبھیر جعوید قریشی صاحب کی جانی بھی پہلے چلوں گا کہا یہ جاتا ہے کہ شرک کے بعد حضور سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ والدین کی نافرمانی ہے بہت شکریہ محترم مقام محمد شاہ نواز رانا صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو مزید عزتیں عطا فرمائے قرآن مجید فرغان حمید میں اللہ جللہ شان و عرشاد فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِجَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اور تیرے رب نے یہ حکم عطا فرمایا کہ تم اسی کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْكِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْمْ وَلَا تَنْحَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا اگر وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بھڑاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں جھڑکنا نہ اور ان کے آگے اوف تک نہ کرنا اور ان کے لیے وَخْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَ ذُلِّ بِنَ الرَّحْمَةِ فرمایا کہ ان کے لیے نرمی کے بازو بچھا دینا اور یہ دعا کرنا رب برحمہما کما رب بیانی صغیرہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں میرے اوپر رحم کیا ہے سبحان اللہ یاد رکھئے ماں باپ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ماں باپ وہ عظیم نعمت ہے کہ اگر گھر کے اندر رہے ان کا گھر میں رہنا بائی سے برکت ہے ماں باپ وہ عظیم ہستی ہے کہ جو اپنے بچے کے لیے بخشش کی دعا کر دے کاروبار کے حوالے سے دعا کر دے کسی بھی حوالے سے یہ اپنے ہاتھ اٹھائیں حالانکہ بچے کو علم بھی نہ ہو اللہ ماں باپ کی دعا اپنے بچے کے حق میں قبول فرماتا ہے اس کے برعکس جو ماں باپ کا نافرمان ہو جو ماں باپ کی دلازاری کرنے والا ہو اور ان کے لیے تکلیف کا باعث ہو ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ جانتے ہو کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کون سا ہے کسی نے کہا جی چوری کرنا کسی نے کہا ڈاکا ڈالنا کسی نے کہا جھوٹ بولنا کسی نے کچھ کہا نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرنا شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے اور لا یدخل الجنت آقن نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ماں میں ترمزین اس حدیث پاک کو نقل کیا فرمایا کہ جنت کی خوشبو پانچ سو سال سے آ رہی ہوگی پانچ سو سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی یہ ماں باپ کا نافرمان ایسا بدبخت ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سنگ سکے گا اور ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرنے والے کے بارے میں حدیث کا مجموعہ میں خلاصے کے طور پر یوں ارز کروں کہ ماں باپ کے ساتھ جو برا سلوک کرتے ہیں ان کا دل دکھاتے ہیں ان کی روزی سے اللہ تعالیٰ برکت اٹھا لیتا ہے جو ماں باپ کا دل دکھاتا ہے اللہ نیک لوگوں کی دعاوں میں اس کا حصہ ختم فرما دیتا ہے جو ماں باپ کا دل دکھاتا ہے اس کی اپنی اولاد اس کی نافرمان بن جاتی ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہو اس کو معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کا بغض رکھ دیتا ہے اچھا اس بات کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتے ہیں جناب علامہ سید منور حسین شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ رونہ قفول ہے شاہ صاحب اتدائیہ گفتگو آپ نے جناب علامہ کبھی جعوید قریشی صاحب کی سنی ہمارے نوجوان عالم دین ہیں اور بڑی خوبصورت گفتگو ان کی ہوتی ہے اور اس سے بہت سارے ہمیں سبق بھی حاصل ہوتے ہیں زندگی میں آسانیاں بھی آتی ہیں آج کا موضوع جو ہے وہ آپ کی تقریر سے ہی ماخوض ہے کیا فرمائیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی فرما برداری کو اتنا عظیم مرتبہ کیوں عطا کیا بڑی پیاری چیز شاہ نواز صاحب پہلے نمبر پہ تو میں مبارک بھی دیتا ہوں کہ آپ نے یہ اتنا پیارا موضوع چنا کیونکہ آج کل بہت زیادہ پرفتن دو بہت ہمارا معاشرے میں بیچانی اس وجہ سے میرے پاس کافی دنیا آتی ہے اور ان کے زیادہ مسائل یہی ہے کہ ماں باپ پریشان ہیں اپنی اولاد سے نافرمان اولاد ہیں اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائے اللہ نے اپنی عبادت کے بعد والدین کا ذکر کیوں فرمایا کیونکہ اللہ نے فرمایا وہ عظیم ہستیہ کیوں پیدا کرنے والی ذات تو وہ ہے ایسے ہی ہے نا جن کے ذریعے دنیا پہ آتا ہے وہ والدین ہیں وہ والدین ہیں اللہ کی عبادت کے بعد اگر مرتبہ اللہ اور اس کے رسول کی شان کے بعد اگر مرتبہ اور شان رکھنے والے ہیں وہ والدین ہیں اور یہاں تک یہ ذہن میں رکھیں میرے آقا نے فرمایا کہ جو دل ہو جائے تم نمازیں پڑھ لو روزیں رکھ لو زکاة صدقہ خیرات کر لو لیکن ماں باپ ناراض ہے تو رب ناراض ہے واہ واہ ماں باپ راضی ہے تم پہ تو رب راضی ہے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک واقعہ بڑا پیارا یہاں پیادا ہے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا پیارے موسیٰ کوہے تور پر آئیں میں تم سے ہم کلام ہونا چاہتا واددہ سے عرض کی والدہ رب بلا رہے ہو ملاقات کے لئے کہا بیٹا کہاں جا رہے ہو کہاں کوہے تور پر واہ واہ کوہے تور تو بہت بڑا ہے بیٹا کہا امی جان مجھے بھی نہیں پتا کہ کہاں پہ جانا ہے کہا بیٹا بڑا پے کا سہارا ہے اگر ضرورت پڑ جائے تجھے بولانے کی تو کہاں پہ جائیں گے مشرق کی طرف مغرب ہمیں مجھے یہ بھی نہیں پتا پس رب نے کہا کوہے تور پر آجا اچھا چلے گے رب سے ہم کلام ہوئے اللہ کی آواز سنی مٹھاس پیدا ہوئی محبت بڑی عرض کی یا اللہ تیری آواز میں اتنی محبت اور پیار ہے تو تیرے دیدار میں کتنا ہوگا ایک جلک ہی دکھا دیں رب تعالیٰ نے فرمایا پہاڑ کی جانب دیکھو موسیٰ عرض کی یا اللہ میں تو تجھے دیکھنا چاہتا رب نے فرمایا موسیٰ ماں کو کیا 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 آیا تھا عرض کی یا اللہ میں وہاں کو کیا کیا آیا تھا کہ جب بھی توجہ میں رکھنا تو اس پہاڑ کو رکھنا کہ میں اسی پہ رہوں گا تو کہا موسیٰ پھر سن جہاں پہ تیری ماں کی توجہ ہوگی وہاں پہ رب کی رحمت ہوگی جہاں پہ تیری ماں کی توجہ ہوگی وہاں پہ رب کی رحمت ہوگی تو رب بھی اس پر راضی ہوتا ہے جس پر ماں باپ راضی ہیں یہ دیکھئے نا کہ رب نے اپنی محبت کا جو پیمانہ ہے وہ ماں کو بنایا ہے یا نہیں وہ کہتا ہے کہ میں اپنے بندے سے ستر ماں ہو جتنا پیار کرتا ہوں مطلب ماں جو ہے وہ اس کی محبت کا ایک پیمانہ ہے ماں کو اللہ نے اپنی محبت کا مظہر بنا کر بھیجائے اور یہی وجہ ہے ایک مرتبہ ایک صحابی رسول آئے سرکار کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا حضور میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حق دار کون ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تیری ماں اس نے دوسری مرتبہ پھر سوال کیا میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حق دار کون ہے نبی علیہ السلام نے دوسری مرتبہ پھر فرمایا تیری ماں تیسری مرتبہ پھر اس نے سوال کیا تو نبی علیہ السلام نے اس وقت فرمایا کہ تیرا باپ یعنی کہ ماں باپ میں سے بھی سب سے زیادہ فضیلت اور درجہ یہ اللہ تعالیٰ نے ماں کو عطا فرمایا ہے آپ دیکھئے نا حضرت سیدنا ویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کی خدمت کی بدولت ہی اللہ نے تابعین کا امام بنا دیا اچھا میں آپ کو روک رہا ہوں میں معافی چاہتا ہوں میں نے جب ابتدائیہ گفتگو کی حضرت سیدنا ویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حوالے سے میں نے بات کی میں نے انہا کہا تھا تو میں اس کی معافی چاہوں گا کہ وہ جلدی میں میرے موں سے انہا کی جگہ انہا نکل گیا حضرت سیدنا ویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تابعین کا امام ہے چونکہ ظاہرہ صحابی تو وہ ہوتا ہے نا جس نے ایمان کی حالت میں درجہ تو آپ کو صحابی کا ہے اور ایمان کی حالت میں ہی اس کا خاتمہ ہوا ہو اسی طرح آگے چلتے ہمارے بزرگان دین اپنے ماں باپ کی خدمت کی بدولت ہی اللہ نے انہیں بلند مقام عطا فروایا آپ بابا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ علیہ کو دے رہے ہیں ہم ان سے محبت کرتے ہیں مذہب اتب ہے کہ ان کی صیرت پر اور ان کی تعلیمات پر عمل بھی کریں بات یہ کہ ہم رسول کے غلام ہونے کا تو دعویٰ کرتے ہیں شاہ صاحب کبھی ہم نے یہ سوچا کہ غلام کے کیا تقاضے کیا ہوتے ہیں غلامیت ہوتی کیا چیز ہے بابا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ تعالیٰ آپ کی والدانہ روزانہ مسلح کے نیچے وہ شکر کی پوڑیاں رکھ دیتی تھی تو آپ فرماتی ہیں کہ بیٹا تم نماز پڑھو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ شکر عطا فرمایا گا یہ روزانہ نماز پڑھتے اور نیچے دیکھتے مسلح اٹھا کے نیچے شکر کی پوڑیاں پڑی ہوتی شکر کھانے کے شوقین تھے نا جی جی ایک پرتبہ آپ والدہ کسی کام سے کسی شادی میں یا کسی اور فنکشن میں گئی ہوئی تھی تو ادھر نماز کا وقت تھا تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ میرا بچہ آج نماز پڑھے گا تو اسے شکر کی پوڑیاں نہیں ملے گی تو پھر کیا ہوگا آپ دوڑتی دوڑتی آ رہی تھی اور راستے میں دعا کر رہی تھی اے اللہ آج میری لاج رکھنا ادھر بابا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ تعالی آپ نماز پڑھنے کے بعد آپ نے جی نماز کو اٹھایا نیچے دیکھا تو اسی طرح شکر کی پوڑیاں پڑی ہوئی تھی تو گویا آپ یہ دیکھئے کہ اس وقت آپ کی والدہ نے کہا میرے بیٹے اللہ تجھے وہ مقام عطا فرمائے کہ سارے ولی تیری ولایت پہ ناز کرتے چلے جائیں اور یہی پھر بابا فرید الدین گنجے شکر ہے کہ ماں کی اتنی زیادہ خدمت کی کہ ایک مرتبہ آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اس نے کہا حضور میری بیٹی کی شادی ہے اور میرے پاس زیور نہیں ہے میں بڑا پریشان ہوں میری ہیلپ کیجئے آپ نے فرمایا کہ کل مٹی کے دو ڈھیلے اٹھا کے لیا نا اور ٹریکی اوپر رکھ کے اور اوپر پردہ ڈال کے تو میں انشاءاللہ کچھ کروں گا وہ دوسرے دن لے کر جب حاضر ہوا تو آپ نے اول آخر درود پاک پڑا تین مرتبہ سور فاتحہ پڑی اور اس کے بعد اس میں پھونک ماری کہا گھر جا کے اسے کھولنا ہے یہ گھر گیا جا کر کہ اس نے کھولا تو دیکھا وہ زیور بن چکا تھا بابا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ علیہ کو یہ مقام ملا محض اپنی والدہ کی خدمت کی برکت سے آگے ایک تھوڑی سی بات رہ گئی میری وہ عرض کر دوں اس نے کیا کیا اس بندے نے اس نے کہا یہ تو زیور بنانے کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ سور فاتحہ پڑھو اول آخر درود پاک پڑھو اور یہ زیور بن جائے گا اس نے دوسرے دن شروع کر دیا جس صبح سے لے کے شام تک بار بار وہ پڑھتا بھی جا رہا ہے اور پردہ اٹھا کے دیکھ بھی رہا ہے وہ مٹی کی مٹی ہے دوسرے دن پھر بابا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حضور آپ نے بھی سور فاتحہ پڑھی اور تین مرتبہ پڑھی میں تو کئی مرتبہ پڑھ چکا ہوں اور سونا نہیں بنا فرمایا کہ بچے زبان بھی تو بابا فرید والی ہونی چاہیے یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی حمال بھی تو بابا فرید والی میں ایک چیز یہاں پہ ارد کرتا چلو کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درس کیسا پیارا دیا والتا تو چھ سال کے تھے تو جب پہت ہو گئے ایک دن ایک بڑی عورت آتی ہے میرے آقا جمع غفیر ہے سعابا کا تشریف فرماں ہے میرے آقا کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے حصہ جب وہ آتی ہیں تو میرے آقا اپنی کالی کملی والے آقا اپنی چادر بچھا دیتے ہیں اور انہیں بیٹھاتے ہیں تو بڑی محبت کے ساتھ گفتگو فرماتے ہیں اب آرز کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ کون ہے یہ میری ماں حریمہ سادیہ ہے جس کی سینے سے اللہ نے مجھے غضا دی ہے یعنی میرے رضائی ماں میرے آقا اپنی رضائی ماں کی اتنی محبت اتنا پیار کریں اتنا عدب کریں اتنا احترام کریں تو حقیقی محبت لیکن ناظرین یہ آج جو گفتگو ہو رہی ہے یہ ان لوگوں کے لیے یقینی طور کے اوپر سبق کا باعث ہوگی کہ جو اپنے والدین کو کچھ بھی نہیں سمجھتے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کی عزت انہیں مل جائے ایسا نہیں ہوگا آپ جب تک اپنے والدین کی عزت نہیں کریں گے آپ کو دنیا کی کوئی کامیابی اور کوئی عزت جو ہے وہ نہیں ملے گی بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنے والدین کے ساتھ بہت برا سلوک کیا لیکن اس کے باوجود انہیں اللہ تعالی نے سب کچھ نوازہ ہے اللہ دے کر بھی امتحار لیتا ہے اور چھین کر بھی امتحان لیتا ہے اس کے امتحان سے ہمیں اللہ تعالی اپنے امتحان سے ہمیں بچا کر رکھے اور وہ صرف اس کی رحمتیں جو ہیں وہ ہمارے زندگی کا حصہ جو ہیں وہ بنتی رہے جناب ماں باپ کی نافرمانی کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے چھوٹا سا ایک بریک لیں گے واپس آئیں گے تو ہمارے دونوں مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے بڑھا دیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین مفتی آن لائن میں آپ کا مذبان محمد شاہنواز رانہ ایک چھوٹے سے وقتے کے بعد بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہے ہمارے دونوں مہمان جناب علامہ کے بھی جعوید قراشی صاحب بھی موجود ہیں اور نیایت محترم جناب علامہ سید منور حسین شاہ صاحب جو ہیں وہ بھی رونہ قفروز ہیں شاہ جی جب ہم پہلے حصے میں تھے پروگرام کے ذکر ہو رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے گفتگو فرمایا کرتے تھے کلیم اللہ آپ کا ٹھیک ہے نا لقب تھا وہاں بات جو تھی وہ کچھ تھوڑی سی تشنہ رہ گئی تھی ایک مقام ایسا بھی تو آیا نا کہ جب اللہ نے کہا کہ موسیٰ اب کچھ بات کرتے ہوئے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سا زد کیا کرتے تھے نا لاد کیا کرتے تھے اللہ سے تو ذرا وہ بھی اس پر بھی روشنی ڈالی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اب ذرا احتیاط رکھنا اللہ نے فرمایا پیارے موسیٰ اب ذرا سمل کیا نا اب تیری ماں پیچھے دعا کرنے والی نہیں عرض کی یا اللہ میں تو اسی طرح ہی آتا تھا تیرے ساتھ کلام کرتا تھا تیرے ساتھ لادیاں کرتا تھا تیرے ساتھ گفتگو کرتا تھا کہ پیارے موسیٰ جب تو آتا تھا نا تو تیری ماں مسلح پر بیٹھ جاتی تھی اور میری بارگاہ کے اندر عرض کرتی تھی یا اللہ میرے ان سفید والوں کی حیاء کرتے ہوئے اگر میرے موسیٰ سے کوئی ساتھ کسم کی غلطی ہو جائے تم ان سے سفید والوں کی حیاء کرتے ہوئے میرے موسیٰ کو معاف کرتے یعنی تیری ماں کی دعائیں تیرے پیچھے ہوا کرتی تھی اب تیری ماں کی دعائیں تیرے پیچھے سمل کے آئیں تو ماں جب گھر سے نکلتا ہے کوئی بچہ تو یاد رکھیں ماں ہی ایک میں اپنی ماں کی بات کرتا ہوں صبح اب میرے ماں کو پتا ہے کہ اللہ نے انہیں اتنی عزت دی ہے لیکن ماں کو جب تک میں اس سے بات نہ کر لے سکون نہیں آتا بیٹا کیا کھایا ہے تمہاری طبیعہ ٹھیک ہے اس کے علاوہ کوئی فون کر کے نہیں پوچھتا ماں کے باہر یقین مانے کہ یہ ماں ہی ہوتی ہیں یہ ماں باپ ہی ہوتے ہیں جو مخلصاں محبت سے دل سے پیار کرنے واتے ہیں تمہیں چانے والے ان کے اندر کوئی لالچ نہیں ہوتی کوئی تمہاں نہیں ہوتا کوئی کھوٹ نہیں ہوتا کوئی کھوٹ نہیں ہوتا کرتے ہوئے دعا کر رہے ہوتے ہیں یا اللہ میرے بیٹے کو سلامت رکھنا میرے بیٹے کو کامیامی آتا فرمانا تو ماں باپ کی دعا ہی میں ایک چیز آپ کو بتا دوں میرے آقا نے فرمایا کہ ماں باپ کی تین بددعاؤں سے بچو اور تین دعاؤں لینے کی کوشش کرو پہلے نمبر پہ ماں باپ کی جب ماں باپ کی بددعا ہوتی ہے تو آسمان بھی ہل جاتا ہے اور ان کی دعا سے اللہ خوش ہوتا ہے اللہ بچے کو کامیامی آتا دوسرا استاد یا پیر و مرشد ان کی دعا بھی رد نہیں ہوتی جو دل سے نکلتی ہے اینی کہ دعا کرو جی بات وہ جو لیدگی میں دعا کر رہتے ہیں تیسری جو چیز حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ کے اندر درج کی یا اللہ میرے لئے سواری کا کوئی بند بس کر دو رب نے کہا فلاں پہاڑ پہ چلے جاؤ وہاں پہ میرا بندہ وہ تمہارے لئے کر دے گا جب چلے گئے کہا اللہ کے بندے مجھے رب نے بیجا تیرے پاس سواری کا کوئی بند بس کر دے بادل کو کہا نیچے آ جا نیچے آ گیا کہا جائیں اللہ کے نبی نے جہاں جانا چھوڑا جب جانے لگے کہا یا اللہ اس کو یہ مقام اور مرتبہ کیسے ملا رب تعالیٰ نے فرمایا اس نے اپنے والدین کی بہت خدمت کی ہے ہر بات کو مانا ہے ہر نیک حاجت ان کی پوری کی ہے تو اس کے والدین مرنے سے پہلے میری بارگاہ کے اندر عرض کر گئے یا اللہ جس طرح ہمارے بچے نے ہماری ہر نیک حاجت کو پورا کیا ہے ہمارے بیٹے کے ہر نیک حاجت کو تو پورا کر دینا اے موسیٰ اس نے تو بادل کے ٹکڑے کو کہا تھا نیچے آ جا تو وہ آگیا اگر یہ آسمان کو بھی کہہ دیتا نا اس کے ماں باپ کی دعا کی وجہ سے ہم آسمان کو بھی نیچے بھیج دیتے یہی سے آگے میں قبلہ رانہ صاحب میں بات کو بڑھاؤں سیدنا موسیٰ قلیم اللہ ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں حرز کرنے لگے پروردیگار عالم مجھے یہ بتا کہ میرے ساتھ جنت میں کون جائے گا اللہ اکبر تو اللہ تعالی نے فرمایا فلان جگہ پہ چلے جاؤ وہاں ایک قصائی رہتا ہے قصاب وہ تمہارے ساتھ جنت میں جائے گا آپ حیران ہوگے کہ میں تیرا پیغمبر موسیٰ قلیم اللہ اور میرے ساتھ ایک قصاب جنت میں جائے گا یہ اس کی تلاش میں نکل گئے وہاں پہنچے اس کی دکان پر پورا دن وہ گوشت وغیرہ سیل کر رہا ہے شام کے وقت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں مسافر ہوں اور مجھے بھی ساتھ لے چلو تو وہ پہچانتا نہیں تھا حضرت موسیٰ کو نام تو سنا تھا حضرت موسیٰ نے حلیہ بھی اپنا چینج کر رکھا تھا تو یہ لے آئے حضرت موسیٰ کو گھر پہ کہا مسافر ہے کوئی چلو اس کو رات گزارتے ہیں یہاں پر تو اس نے سب سے پہلے کھانا بنایا گوشت وغیرہ اپنی والدہ چار پائی پھڑا پہ کے اندر وہ پڑی ہوئی تھی تو اس کو کھانا پیش کیا اس کے بعد موسیٰ قلیم اللہ سارا کچھ دیکھ رہے تھے اس کے بعد پھر وہ آیا حضرت موسیٰ کے پاس اور عرض کرنے لگا کہ میرے مسافر والدہ میری بہت بڑھیا ہے اور جب میں رات کو آتا ہوں تو سب سے پہلے والدہ کو کھانا پیش کرتا ہوں اس کے بعد میں اپنے بیوی بچوں کو دیکھتا ہوں تو اب آپ بھی کھانا شروع کیجئے اچھا جب اس نے ماں کو اٹھایا تھا نا کھانا کھلانے کے لیے تو ماں نے ایک بات کہی تھی حضرت موسیٰ دور سے دیکھتے رہے تھے لیکن آپ کو آواز نہیں آئی کہ ماں نے کہا کیا ماں نے اس وقت یہ کہا کہ بیٹے جاؤ تم میری اتنی خدمت کرتے ہو رہا اللہ جنت میں تجھے حضرت موسیٰ کا ساتھی بنا دے یہ اس بندے نے کہا جی میری والدہ نے یہ کہا کہ تجھے حضرت موسیٰ کا ساتھی بنا دے جنت میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ خدا میں ہی رب کا پیغمبر موسیٰ ہوں اور تجھے میں خوشخبری اور بشارت دینے آیا ہوں کہ جنت کے اندر میرے ساتھ سب سے پہلے تو جنت میں داخل ہوگا تو میرا پڑوسی رہے گا تو میرا ساتھی ہوگا میں ایک چیز آپ کو یہاں پہ بتاتا ماں اگر جنت ہےنا تو باپ جنت کا دروازہ آپ پہ ایک واقعہ میرے جن میں آ گیا کہ ایک صحابی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ کوئی یہ بھی بات نہ کہہ کہ ماں دی بڑی شان ہے تو باپ دی شان ہی کوئی نہیں وہ میں اس ٹاپک کے لحاظ سے میں اس کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ماں کی شان ہے تو باپ کی بھی بڑی شان ہے اگر ماں جنت ہے تو باپ جنت کا دروازہ ہے دروازے کو راضی کرے گا تو جنت میں داخل ہوگا تو اللہ کرم فرح دروازہ کھلے گا تو مندر داخل ہوگا تو سب سے بڑی جو چیز ہے کہ ایک صحابی سرکار کی بارگاہ ارض کی یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے والد کی شکیت کرنے آئے کیا شکیت کرنے آئے ارض کی یارسول اللہ میں والد صاحب کو کچھ پیسی دیکھ گیا تھا کہ خرچ کرنے کے لئے اور کچھ دیکھ گیا تھا امانتا تو جب واپس آیا تو جو مانتا دیئے تھے وہ بھی خرچ کی ہے میرے باپ نے اور جو دے کے خرچے کے لئے گیا تھا وہ بھی خرچ کر دی ہے میرے آقا نے فرمایا اچھا جاؤ اپنے والد کو بلا کے لاؤ جا کر اپنے والد کو کہا تو والد کے دل کے اندر خیالات آنے شروع ہو گئے شہر آنے شروع ہو گئے کہ یا کر سرکار کو میں یہ بھی کہوں گا یہ بھی کہوں گا یہ بھی کہوں گا اب اس صحابی کے والد سرکار کے پاس پہنچنا تھا تو ادھر رب کا پیغام آنا تھا رب کا پیغام آ گیا جبریل آئے ارض کی یارسول اللہ اس کے باپ کو کہیں جو سوچ کر آئے احیاء والعلوم کے اندر مام غزالی رحمت اللہ تعالی نے لکھا تو آپ برمان دیں کہ رب نے فرمایا پیارے محبوب اس سے پوچھے تو صحیح کیا سوچ کر آیا میرے آقا نے فرمایا کیا سوچ کر آئے آج مجھے بھی بتاؤ ارض کی یارسول اللہ یہ اپنے پیسو کا مطالبہ کرتا ہے اسے وہ وقت یاد نہیں ہے کہ جب اسے چلنا نہیں آتا تھا تو میں نے اگلی پکڑ کر اسے چلا جب اسے کھانا نہیں آتا تھا میں نے اپنے ہاتھ سے کھلا اسے پینا نہیں آتا تھا تو اسے اپنے ہاتھ سے پھلا ہے آج اپنے پیسو کا مطالبہ کرتا ہے اسے وہ راتیں بھول گئے جب یہ بیمار ہوتا تھا ساری ساری رات اسے اٹھا کر میں پھلتا رہتا تھا جب تک اسے سکون نہیں ملتا تھا تو مجھے سکون نہیں ملتا تھا یارسول اللہ جتنا کما کے لاتا تھا اتنا نہیں ہوتا تھا کہ ہم سارے گھر والے پیٹ بھر کے کھا لیں اسے پیٹ بھر کر کھانا کھلا کر سلاتا تھا خود بھوکاس ہوتا تھا آج یہ اپنے پیسے کے مطالبہ کر رہے ہیں یارسول اللہ اسے وہ وقت بھول گئے جب یہ کوئی مطالبہ کرتا تھا کہ یہ چیز کھانی ہے تو میں ڈبل ڈبل شفٹے کر کے کام کر کے اس کے لیے وہ چیز مہلیا کرتا تھا اس کی خوشی پانے کے لیے میں دن رات میند کیا کرتا تھا اس کی بیچینی کے لیے میں بیچین ہو جاتا تھا اس کی پرشانی پر میں پرشان ہو جائے تھا جب اس سے کوئی تکلیف ہوتی تھی جب تک اسے سکون نہیں ملتا تھا تو مجھے سکون نہیں ملتا تھا آج ہی اپنے پیسوں کا سواب کرتا ہے تو میرے آقا کی آنسوں سے چھما چھا آنسوں کی بارش لگے اللہ حبر میرے آقا ذاروں کو تھا اسے ابھی ارز کرتا ہے اب کی یارسول اللہ کہ آپ رو رہے ہیں آپ نے فرما ہے اس باپ کی فریاد سن کر میں نہیں ریت کے ذرات بھی رو رہے ہیں یہ پہاڑوں کی چھوٹیاں بھی رو رہی ہیں بلکہ چن پرند ہجر و شجر بھی اس باپ کی فریاد سن کر رو رہے ہیں اللہ کے رحمت کے فرشتے بھی رو رہے ہیں پھر میرے آقا نے فرمایا سن ایسے ہاں بھی تو پیسے کا مطالبہ کرتا ہے تیرا سارا پیسہ مال ہار چیز تو بھی سب کچھ تیرے باپ کا ہے آج بھی زکاة آپ بھائی کو دے سکتے ہیں بہن کو دے سکتے ہیں اشتہ داروں کو دے سکتے ہیں ان ماں باپ کو نہیں دے سکتے کیوں نہیں دے سکتے وہ اس وجہ سے کہ تمہارے مال میں ان کا حق ہے اللہ اکبر حضرت سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے بلکل محمد شاہ نوازانہ صاحب بلکل ظاہر ہے کہ ماں باپ کی کتنی شان اور کتنی عظمت ہے صرف ماں کا جو درد زہنہ یہی اس کا ہی نعمل بدل نہیں ایک شخص نے اپنی والدہ کو اپنے کندے پر اٹھا کر سات حج کروائے جب آخری حج کروائیا اور جب باب ملتظم کے سامنے گیا تو اس نے عرض کیا پروردگار آج میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے حاطف غیب سے آواز آئی اوہ بندے یہ تو تو نے اتنی بات کا بھی حق ادا نہیں کیا جو بچپن میں تیری ماں نے صرف پیار بھری نظر سے تجھے دیکھا تھا آپ دیکھئے کہ ایک مرتبہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی اپنے ماں باپ کے چہرے پر یوں دیکھے کہ اس کے ماں باپ اسے دیکھ کر خوش ہو جائیں اللہ اسے مقبول حج کا ثوابتہ فرماتا ہے تو صحابہ نے ارز کیا یا رسول اللہ اگر کوئی پورا دن ہی دیکھتا رہے فرمایا کہ اللہ تو ارچہ حد پر قادر ہے ادناللہ علا کل شین قدیر تو گویا حضور نے یہ فرمایا کہ اللہ مسلسل اس مندے کو حج مقبول کا ثوابتہ فرمائے گا ایک شخص کی رون ہی نکر رہی تھی اور یہ بڑی مشہور روایت ہے تو حالانکہ نمازی بھی تھا وہ اس کے بعد صدقات و خیرات کرنے والا تھا سوم و صلات کا پابند تھا لیکن اس کا نزہ کا عالم اتنا لمبا ہو گیا گھر والے پریشان ہو گئے وائف نے بھیجا کہ جاؤ لبیوں کے امام کو بتاؤ کہ آج ہمارے گھر میں اس بندے کی رون ہی نکر رہی میرے شہر کی سرگار نے حضرت بلال حبشی حضرت امار بن یاسر اور ایک تیسرے صحابی کو بھیجا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ کہ اس کو ادھر لے کر آؤ اگر اس کی والدہ زندہ ہے نہیں تو میں خود آجاتا ہوں حضور کو عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس کی والدہ بہت ضعیفہ ہے اور لاغر و کمزور و ناتوان ہے تو نبی علیہ السلام خود تشریف لے آئے آ کر کہ اسے کہا پڑ کلمہ لا الہ الا اللہ لیکن وہ پڑا نہیں جا رہا نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی والدہ کہا ہے والدہ کو بلائیا گیا تو حضور نے فرمایا کہ یہ نماز پڑھتا تھا نماز بھی پڑھتا تھا روزے بھی رکھتا تھا حج بھی کرتا تھا سب کچھ کرتا تھا لیکن یا رسول اللہ یہ میرا دل دکھاتا تھا نہیں صرف زبان کی شدت تھی اس بندے کے اندر اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اچھا رہتا تھا میرے سامنے سخت لہجے میں بات کرتا تھا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے معاف کر دو کہا میں معاف نہیں کرو گی کہا بلال آج لکڑی ہے جمع کرو میں نے اس کو جلانا ہے اس نے سنانا ہے کہ میرے بچے کو جلانا ہے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں نے اپنے بچے کو جلتا ہوا میں دیکھ نہیں سکتی میں معاف کرتی ہوں کہ آج اگر تُو اسے معاف نہ کر دی تو یہ تو دنیا کی آگ ہے اللہ تو اسے دوزخ کی آگ میں جلاتا چلا جاتا جو ہی اس ماں نے ماں پھر ماں ہوتی ہیں نا ماں کا دل بڑا نرم ہوتا ہے ماں کو منانا بڑا آسان ہوتا ہے تو فوراں ماں نے جو ہی در گزر کیا بواف کیا اس بندے کی روح فوراں قفص انسلی سے پرواز کر گئی گویا نبی علیہ السلام نے بتا دیا لوگو اگر بندہ نمازی بھی ہو حاجی بھی ہو سخی بھی ہو سارے نیک عمال کرنے والا ہو مسجد بنوانے والا ہو درست تعمیر کروانے والا ہو ہسپٹل بنوانے والا ہو خدمت خل کرنے والا ہو اپنے والد یا اپنی والدہ کا دل دکھانے والا ہے اس کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے یہاں پہ میں بڑی پیاری بات کروں گا میں اصل دیکھیں کہ وہ ایک صحابی تھے صحابی وہ مرتبہ اور مقام رکھنے والے ہیں کل لم وعد اللہ الحسنہ کہ سارے عبدال اتاد ان کی جہاں پہ انتہا ہوتی ہے وہاں پہ ایک صحابی کی ابتدا ہوتی ہے بہن اللہ صحابہ کا تو مقام ورال ورال جب صحابہ کے گھوڑے تو اڑتے دیں جب اس کے سم زمین پر لگتے تھے وہاں سے جو چنگاریاں اور غرد و غبار اٹھتی تھی رب تو اس کی بھی قسمیں کھاتا ہے پھر اس صحابی کا مقام اور مرتبہ اگر وہ صحابی جو سرکار کے بیچے نماز بھی پڑھنے والا ہے سرکار کے ساتھ جہاد میں بھی شامل ہے ہر معاملات کے اندر تو اس کے بارے میں اگر وہ ماں باپ کا نافرمان ہے تو اس کی روح نہیں نکل سکتی تو ذرا ہم سوچیں ہمارا کیا عالم ہوگا ہمیں کیا اس پہ ہوگا اچھا ایک واقعہ بڑا پیارا بنی اسرائیل کا واقعہ بڑا پیارا واقعہ بنی اسرائیل کے اندر اچھا شاہد ایسا کرتے ہیں ہم نے لینا چونکہ ایک چھوٹا سا بریک میں یہ چاہوں گا کہ جب آپ یہ ہمیں واقعہ سنا رہے ہوں تو اس میں کہیں خلل نہ آئے یہ کہیں رکے نہ تاکہ جو سننے والے ہیں ان کی بھی جو ایک ذوق بڑھتا ہے جب کوئی ایک گفتگو آپ کر رہے ہوتے ہیں تو اس ذوق کو میں نہیں چاہتا کہ خراب ہو ناظرین اکرام ایک ہم نے لینا ہے چھوٹا سا بریک لیکن بریک پہ جانے سے پہلے دیکھیں میں ایک بات صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ ابھی جیسا کہ علامہ کبیر جعوید قریشی صاحب فرما رہے تھے کہ آپ مسجدیں بھی بنوالیں آپ روزے بھی رکھ لیں آپ حج بھی کر لیں آپ عمرے بھی کر لیں اگر آپ کے والدین آپ سے راضی نہیں وہ خوش نہیں تو پھر یہ تمام عبادات جو ہیں یہ آپ کے مو پر دے ماری جائیں گے لہذا یہ ہے کہ ان تمام عبادات عبادات کی مقبولیت جو ہے وہ شرط ہے والدین سے محبت اور اگر آپ نہیں کرتے تو پھر یہ سوچنے کا مقام ہوگا ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے بڑھا دیتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین مفتی آن لائن میں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کا مذبان محمد شاہنواز رانا آپ کی خدمتوں دوبارہ حاضر ہے آج ماں باپ کے نافرمانی پر گفتگو ہو رہی ہے اور جب ہم بریک پر گئے تھے تو جناب علامہ کبھی جعوید قریشی صاحب نے ایک بڑا خوبصورت جملہ جو تھا وہ ہمیں آتا کیا تھا کہ ماں اور باپ کی جانب اگر آپ ایک محبت بھری نگاہ سے دیکھ لیتے ہیں تو ایک مقبول حج کا ثواب جو ہے وہ آپ کو ملتا ہے مقبول حج سے مراد یہ ہے یہ اللہ کا فرمان ہے مطلب کسی انسان کی کہی ہوئی بات نہیں ہے یہ خود باری طالعہ جو ہے یہ فرما رہا ہے کہ میں اس انسان کو ایک مقبول حج کا ثواب دیتا ہوں یعنی مقبول سے مراد یہ ہے کہ جو حج اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول ہو گیا اس حج کا ثواب صرف حج کا ثواب نہیں بلکہ قبول ہوئے حج کا ثواب جو ہے وہ اس بندے کو ملتا ہے جو ایک مرتبہ محبت بھری نظروں سے اپنے والدین کو دیکھ لیتا ہے اور اگر آپ سارے دن دیکھتے ہیں تو نجانے کتنی ساری حج جو ہیں ان کا ثواب آپ کو گھر بیٹھے جو ہے وہ مل جاتا ہے دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کو اتنی ہی محبت بھری نگاہوں سے دیکھنے کی توقع قطع فرمائے جناب علامہ سید منور حسین شاہ صاحب کو میں نے روک دیا تھا کہ یہ واقعہ آپ ذرا تب سنائیے گا جب ہم بریک سے واپس آجیں جی شاہ صاحب بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص صاحب جو اپنے کتاب کی تلاوت کرتا تھا بڑی خوبصورت تلاوت کرتا تھا یعنی عزت المجالس کے اندر آتا ہے بہت ہی خوبصورت تلاوت کرتا تھا تو جب وہ خوبصورت تلاوت کرتا تھا تو اتنا لوگ بڑے محبت سے بڑے پیار سے اسے سنا کرتے تھے اس کے سامنے نہ حجوم لگ جایا کرتا تھا لیکن یہ ہوا کرتا تھا کہ وہ شراب کارتی تھا شراب بڑی پیتا تھا اس کا والد اسے بار بار رکھتا تھا بیٹا نہ شراب پیو جب لوگوں کو پتا چل گیا نا کہ تم شراب پیتی ہو تو وہ تو تمہیں ماریں گے ایک دن کیا ہوا اس نے کیا کیا کہ شراب کی حالت میں کتاب لے کر پڑنی شروع کر دی جب پڑنی شروع کر دی تو اس کے والد حصہ آیا اس نے جا کر بیٹے کو پکڑا کہا شرم کر شراب کی حالت میں تو کتاب پڑ رہا ہے تو لوگ کیا کہیں گے اس نے زور سے تھپڑ اپنے باپ کو مارا ہے اسی شراب کی حالت میں تو اس کی آنکھ کا ڈیلہ نکل آیا جب آنکھ کا ڈیلہ نکل آیا تو صبح اٹھا تو نشہ اترا تو باپ کو دیکھا کہا یہ کیا ہوا تو انہیں تھپڑ مارا تھا جنگل میں چلا گیا جنگل میں جاک کے ایک سال گزرتا رہا اللہ سے معافی مانگتا ہے دو سال گزر گئے بارہ سال گزر گئے اللہ سے معافی مانگتے ہوئے بارہ سال گڑ گڑاتا ہوا روتا رہا کہ یا اللہ میری اس خطا کو معاف کر دے بارہ سال کے بعد غیب سے آواز آئی اے میرے بندے جا اپنے باپ سے معافی مانگ اگر تیرا باپ تجھے معافی دے دے تو میں بھی تجھے معاف کر دوں گا بارہ سال روتا رہا سبحان اللہ اللہ گھر آیا آکے دروازہ کٹ کٹ آیا جب دروازہ کٹ کٹ آیا کہا کون کہا اگر تو آپ زندہ ہیں تو میرے لئے کامیابی ہے اگر آپ زندہ نہیں ہے تو میرے لئے ہلاکت ہے تو کہا تم کون ہو کہا میں آپ کا بیٹا ہوں مجھے معاف کر دیں کہا جاؤ میں تجھے معاف نہیں کرتا جاؤ میں تجھے معاف نہیں کرتا جو تم نے میرے سازیاتی کی میں نہیں تجھے معاف کرتا پھر چلا گیا جا کر روتا رہا جب روتا رہا اللہ کی بارگاہ کے اندر گڑ گڑاتا رہا پھر آخر کیا ہوا اور اپنا ہاتھ کاٹ لیا کاٹ کے اپنے باپ کی بارگاہ کے اندر کہا باپ اگر آپ معاف نہیں کریں گے تو میں نے اپنے آپ کو خود صدا دے دیا آپ کی آنکھ نکلی تھی میں نے آنکھ نکال دی جس ہاتھ سے آپ کو تھپڑ مارا تھا میں نے ہاتھ بھی کاٹ دیا باپ کی محبت تڑپ اٹھی کہا بیٹا جا میں تجھے معاف کرتا ہوں جا تجھے میں معاف کرتا ہوں کہ تُو نے اپنے ساتھ یہ کیا ہے یہ بات باپ کی کہنی تھی تو اللہ نے اس وقت کے نبی کی طرف پیغام بیج دیا جاؤ جا کر ان کو میرا پیغام دے دو کہ رب بھی تجھ سے راضی ہو گیا اللہ کے نبی آئے آگر کہا اللہ کے بندے رب نے پیغام بیجا تجھ پر راضی ہوں اور لا ہاتھ کی درہ لائے رکھ کے اپنا لواب لگایا تو وہ ہاتھ بھی ٹھیک ہو گیا اللہ لواب دہن لگایا تو آنکھ بھی مل گی کہا باپ کو لا وہ بھی لواب دہن لگایا تو اللہ نے وہ بھی آن خطاب فرما دی یعنی باپ جب راضی ہوتا ہے تو رب راضی ہوتا ہے بے شک تم جتنے دلیں سعیدے کر لو عبادات کر لو پنجا پنجا سال چلے کاڑتے رو ٹھیک ہے نا تو جا کر جس طرح مسجدیں بناو جو دلیں کرو پچاس پچاس عمریں کرو گھر میں ماں باپ بھوکے مر رہے ہیں تم باہر سخی بنے پر دو میرے زمینے کئی معاملات ایسے ہیں کہ لوگ بڑے بڑے سخی ہیں لیکن ان کی ماں باپ زکاة لے رہے ہیں زکاة لے رہے ہیں اللہ عنہ وہ اس طرح کی صورتحال بنی ہوئی ہے ایسے سے بھی معاملات ناظرین کرم ابھی جیسے کہ باپ کا ہی ذکر ہو رہا تھا تو باپ کے حوالے سے جو پڑھا ہے اور جو ہم نے سنا ہے ماں جتنی مرتبہ بچے کو اپنے اولاد کو بدعوہ دے دے اللہ تعالیٰ اس بدعوہ کو قبول نہیں کرتا اس کی جو اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ماں کبھی بھی دل سے بدعوہ نہیں دیتی اپنی اولاد کو غور کیجئے گا آپ میرے جملے پر کہ ماں کبھی اپنی اولاد کو دل سے بدعوہ نہیں دیتی لیکن اگر خدا نہ خواستہ باپ بدعوہ دے دے تو میرا رب اس کو رد نہیں کرتا اللہ بے شک بے شک بنیادی وجہ کیا ہے کہ باپ اس وقت آ کر بدعوہ دیتا ہے جب وہ مکمل طور پر ٹوٹ جاتا ہے جب وہ مکمل طور کے پر ہار جاتا ہے جب وہ مکمل طور پر زچ ہو جاتا ہے اور اس کے اختیار میں کچھ نہیں دیتا پھر وہ بدعوہ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو رد نہیں کرتا تو کوشش کیجئے کہ ماں کو تو ہم راضی رکھتے ہی ہیں باپ کی طرف بھی ہمیں ہماری اتنی توجہ ہونا چاہیے وہ کیا خوبصورت کسی نے شیر کہا آج کے حوالے سے آج کے دور کے حوالے سے کہ وہ سارے دنیا کو جیتنے والا اپنے بچوں سے ہار جاتا ہے ہمیں اپنے باپ کو ہمیشہ نہ جیتا واہی رکھنا ہے وجیتا رکھنا ہے اس کو کبھی اس کو شکست کی طرف نہیں لانا قرآشی صاحب بیرانہ صاحب ماں باپ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جس بندے کے پاس مال و دولت نہیں اس کے گھر پر اگر اس کے ماں باپ ہیں وہ میں تو سمجھتا ہوں وہ دنیا کا امیر ترین انسان ہے کیونکہ اس کے پیچھے ہاتھ اٹھانے والا تو ہے نا اس کے سر پہ کوئی ہاتھ رکھنے والا تو ہے نا ایک مرتبہ علامہ اسفحانی نے اس بات کو لکھا ایک شخص دنیا سے چلا گیا تو ایک قبیلہ اس کی قبر کے قریب سے گزر رہا تھا اس قبرستان سے تو دیکھا تو اثر کا ٹائم ہے اور گھدے کی آواز آ رہی ہے قبر سے انہیں کہا اثر قریب کوئی عبادی ہو تو جا کر پوچھیں یہ کون سی میت ہے کس کے ساتھ اس کا تعلق ہے اور اس کا عمل کون سا کوئی اس کے پیچھے دعا کرنے والا نہیں تو قریب ہی دیکھا ایک اچھی سی جھوپڑی سی ایک پوڑی عورت پیٹھی ہوئی تھی خاتون تو اس کے پاس مجھے کہا جی یہ قبر سے آواز آتی ہے تو ہم نے سنے اور ہم ڈر گئے ہیں یہ کون سی آواز گھدے کی آواز قبر سے آ رہی ہے ماں نے کہا کہ یہ قبر سے آ رہی ہے اور یہ میرا بیٹا تھا یہ شراب میں مست ہوتا تھا میں اسے کہتی تھی شراب نہ بھیا کر نماز پڑھا کر اپنی عبادات کیا کر قرآن کی تلاوت کیا کر یہ آگے سے مجھے کہتا ماں گھدے کی طرح ہر وقت نہ بولا کر تو اب اللہ نے اس کو اس سزا پر ڈال دیا ہے کہ روزانہ اثر کی نماز کے وقت اس کی قبر سے گھدے کی آواز آتی ہے آپ آگے چلیے نبی علیہ السلام نے اپنی والدہ کے حوالے سے کیا فرمایا ایک مرتبہ حضور رحمتِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ سید عائشہ سے نکلے اور آپ اپنی مسجد میں تشریف اپنے ممبر میں تو محراب میں تشریف لائے سرکار تو دیکھا سارے صحابہ حضور کے لیے کھڑے ہو گئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جھا رہی ہو گئے صحابہ نے بھی رونا شروع کر دیا چونکہ سرکار کی خوشی میں صحابہ کی خوشی تھی حضور کے غم میں صحابہ کا غم تھا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے رونا شروع کر دیا صحابہ نے ارض گیا یا رسول اللہ کوئی اس طرح کا معاملہ بھی نہیں ہوا آج آپ چشمان مبارک سے آنسو کی لڑیاں گر رہی ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ آج مجھے میری ماں یاد آ رہی ہے کاش یہ تو ایک عام سی بات ہے جب بندے کے اوپر غربت کے دن ہوں ماں باپ بھی ساتھ ہوں اس وقت بھی بڑی بات ہے لیکن جب نبی علیہ السلام کو اللہ تعالی نے وہ مقام تو شروع سے ہی عطا کیا تھا حضور فرماتے ہیں میرے ساتھ میں کہ چاہوں تو یہ مکہ کے پہاڑ سونا بن کے چلیں لیکن میں نے آجزی کو پسند کیا اور آخرت کو پسند کیا ہے تو جس وقت پیسے کی ریل پیل ہو بندہ اس وقت چاہتا ہے یار کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے ہیں کہ ان میرے نوکر چاکروں کو دیکھتے ہیں آگے پیچھے بھاگنے والوں کو اور اتنی عزت دیکھتے ہیں آج تو نبی علیہ السلام کے مبارک دل میں تھوڑا سا خیال آیا کہ کاش آج میری ماں ہوتی تو دیکھتی کہ ان کے بیٹے کا احترام کس طرح کیا جا رہا ہے تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے حضور نے فرمایا کہ کاش آج میری ماں زندہ ہوتی میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا نفل کی بات نہیں فرض کی بات اور نماز بھی وہ نماز عشاء کہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ تم نماز عشاء پڑھو گے جماعت کے ساتھ اللہ تمہیں آدھی رات کی نفلی عبادت کا ثوابتہ فرمائے گا فجر بھی جماعت سے پڑھ لی تو پوری رات نماز کا ثواب تھا تو عشاء کی نماز میں میں کھڑا ہوتا میری ماں کہتی محمد میں کہتا جی اممہ جی میں بھاگ کے جاتا نماز توڑ کے جا کر اپنی ماں کے پر جاتا اتنی پیاری تعلیمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائیں ایک شخص نے نا قسم اٹھا لی کہ میں جنت کی چوکھٹ کو بوسا دوں گا ہور کی پیشانی پر بوسا دوں گا اس کو علامہ ابن عابدین شامی نے لکھا ہے تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا یا رسول اللہ میں نے تو یہ قسم کھا لی ہے اور یہ تو مرنے کے بعد ہی ہوگا حضور نے فرمایا اپنے ماں باپ کے پاس چلا جا ماں کے پاؤں کو چوم لے والد کی پیشانی کو چوم لے اللہ تیری قسم کا کفارہ ادا کر دے گا انہوں نے عرض کیا حضور میرے ماں باپ دنیا سے چلے گئے فرمایا ان کی قبروں پہ چلا جا والدہ کی پاؤں والی طرف سے اور والد کی پیشانی والی طرف سے ان قبروں کو چوم لے اللہ تیری قسم کا کفارہ ادا کر دے گا انہوں نے عرض کیا حضور ان کی قبروں کے نشانات بھی مٹ گئے فرمایا زمین پر دو خط کھینچ ایک کو والدہ کی قبر تصور کر اور ایک کو والد کی قبر تصور کر والدہ کو پاؤں والی طرف سے اور والد کی پیشانی والی طرف سے اس لکیروں کو کھینچ لے بوسا دے دے گویا تو نے جنت کی چوکھٹ کو اور ہور کی پیشانی کو بوسا دے دیا ہے امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ کا واقعہ بڑا پیارا کہ امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ تشریف لائے ان کے مریدین میں سے ایک نے کہا حضور میں نے رات کو خام میں دیکھا تو آپ کے داڑی کے اندر موتی جڑے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا کیوں نہ جڑے ہیں میں رات کو اپنی ماں کے قدموں کو بوسا دیا تھا میں نے ماں کی دعا کے اندر بڑا اثر میں آپ کو آج بتا بڑی پیاری چیز شفیو قاڑوی صاحب نے لکھا ذکر جمیل کے اندر مولانا شفیو قاڑوی صاحب نے آپ فرمتے ہیں کہ ایک عورت مکہ سے مدینہ شریف تشتی سارا کو چھوڑ چھاڑ کے اپنے بیٹے کو سادھائی سرکار کی بارگاہ کے لئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر ایمان لانا چاہتی ہوں میرے آقا نے انہیں دونوں کو کلمہ پڑھایا ماں کو عورتوں کی طرف بھی دیا اور بچے کو مردوں کی طرف بھی دیا اچھا کچھ دن گزرے وہ بچہ ستانہ اٹھارہ سال کا تھا وہ فوت ہو گیا اب اس کو گسل دیا کفن پہنایا پہنانے کے بعد جنازے کے لئے لائے تو سرکار سے حرز کی یار سلی اللہ جنازہ پڑھا اب قریب گئے تو آپ نے فرمایا اس کی ماں کو بتایا تھا حرز کی یار سلی اللہ نہیں آپ نے فرمایا نہیں اس کی ماں کو بلاؤ اور آ کر مل لیں اس کی ماں آئی آ کر بیٹے کو دیکھا فوت ہوا ہے تو قدم پکڑ لیا پکڑ کے رونا شروع ہو گئے عرض کی یار اللہ تیرے تیرے محبوب کی خاطر میں نے سب کو چھوڑ دیا ہے اور یہاں پہ آئی ہوں اگر یہ میرے پر مسئیبت آتی ہے نا تو مکہ کے لوگ مجھے تانہ دیں گے کہ تو نے ہمیں چھوڑ کر گئی ہے تو اس وجہ سے مسئیبت آئی ہے تو یار اللہ تیرے اوپر بھی انگلی اٹھے گی تیرے محبوب پر بھی اٹھے گی تیری عزت میں بھی انگلی اٹھائیں گے تیرے محبوب کی عزت پر بھی انگلی اٹھائیں گے یا اللہ کرم فرما دیں میرے آقا فرماتے اور صحابہ فرماتے ہیں ہم لوگ کھڑے تھے تو کیا دیکھتے کہ وہ بیٹا اٹھ کے بیٹھ گیا جب اٹھ کے بیٹھ گیا تو میرے آقا نے فرمایا صحابہ دیکھا ہے ماں کی دعا کا اثر اتنا طاقت رکھتا ہے کہ اللہ نے اس کے بیٹے کو دوبارہ زندگی عطا فرما دی ہے یعنی ماں کی دعا کے اندر اتنا اثر ہے کہ اللہ بیٹے کو دوبارہ زندگی عطا فرما دی اچھا اب شاہ صاحب قرش صاحب آج ہم نے جو پروگرام کا عنوان رکھا تھا ماں باپ کے جو نافرمان ہیں وہ ایک بڑا گناہ ہے ہم نے یہاں جتنی بھی اب تک گفتوگو کیا اس میں ماں باپ کی ان رحمتوں کا ذکر کیا ہے کہ جو ماں باپ کی خدمت کرنے کے بعد بندے کو میں اثر آتی ہیں ماں باپ کے جو گناہگار ہیں ان پر بھی تو اللہ کا عذاب جو ہے وہ نہیں بڑا ہے چونکہ چند منٹ رہ گئے ہیں میں چاہوں گا کہ ایک اللہ کے ولی تھے بہت درویش تھے اور بڑے اونچے مقام پر فائز تھے اپنی گھٹیاں میں بیٹھے اللہ اللہ کر رہے تھے بیٹھے اللہ اللہ کر رہے تھے تو والدائی وہ نفل پڑھ رہے تھے تو اچانک ان کی والدہ آئی تو وہ ذکر و ذکار کے اندر اتنے مشہول تھے کہ ان کو آواز نہیں آئی والدہ نے بنایا بیٹا کوئی آواز نہیں آئی دوسری دفعہ کہا بیٹا آواز نہیں آئی تیسری دفعہ کہا بیٹا کوئی آواز اندر سے نہیں آئی تو ماں نے کہا بیٹا اللہ تجھے دنیا پر زلیل کرے ماں نے اپنے بیٹے کو بددوا دی بیٹا اللہ تجھے دنیا پر زلیل کرے تو وہ بڑا مقام اور مرتبہ رکھنے والے اللہ کے ولی لیکن ادھر ماں کی بدعا ہے اچھا کچھ دن گزرے ایک عورت حاملہ ہو گئی لوگوں نے اس سے پوچھا کہ یہ بچہ کہاں سے لائی ہے تمہاری تو شادی بھی نہیں ہوئی تو اس نے کہا جس کو تم بڑا درویش مانتے ہو اللہ اللہ کرنے والا وہ جو چھوپڑی میں بیٹھا اللہ اللہ کر رہا ہے یہ اسی کا بچہ ہے لوگ تیش میں آگے آ کر انہوں نے جھوپڑی کو بھی جلا دیا ان بزرگوں کو بھی بڑا مارا تو وہ آگے سے سوال کرتے ہیں کیا بات ہے مجھے کیوں مارے ہو میرا قصور کیا ہے میں نے کون سا گناہ کر دیا جو تم مجھے سارے دنڈے برسا رہے ہو کوئی کس طرح مارا ہے کوئی کس طرح میری جھوپڑی بھی ساری جھلا کے رکھ دی ہے بات کیا ہے بات یہ ہے کہ یہ عورت کہتی ہے کہ اس کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے وہ تمہارا ہے آپ نے کہا یہ بچہ میرا تو نہیں ہے یہ جھوٹ بولتی ہے یہ عورت کہہ رہی ہے آپ قریب گئے جاکہ بچے کو کہا اس کے پیٹ کے اندر کہ بول تو کس کا ہے تو وہ بچہ بولا کہ میں فلان چرواہی کا یعنی اس مقام اور مرتبے اللہ نے اسے عطا کیا تھا کہ اس نے بچے کو گواہی دے دی کہ کہہ کہ توں میری بے گناہی کا گواہی تو دے کہ میں بے گناہ ہوں لیکن دوسری طرح ماں کی بد دعا ماں کی بد دعا اس نے وقتی طور پر تو رسوہ کر دی رسوہ کر دی اللہ نے اسے ایک دوات زلیل تو ضرور کیا یہاں پر میں ایک حدیث پاک کوڑ کروں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کئی گناہ ایسے ہیں جن کے سزا اللہ تعالی مرنے کے بعد عطا فرماتا ہے ماں باپ کی نافرمانی ایسا گناہ ہے کہ اللہ تعالی دنیا میں ہی اس مندے کو زلیل فرما دیتا ہے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے اور جناب علامہ قبید جعوید قریشی صاحب اور نہات محترم علامہ سید منور حسین شاہ صاحب وقت ختم ہو گیا جی تو نہیں چاہ رہا تھا کہ اس گفتگو کو روکا جائے اور میرا جی چاہ رہا تھا کہ اس کو اسی طرح سے کنٹینیو رکھا جائے لیکن وقت اجازت نہیں دیتا ناظرین اکرام آپ نے سنا ہوگا اور میری دعا یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگوں نے بھی اس پرگرام کو یقینی طور پر دیکھا ہوگا کہ جو دنیاوی طور کے پر تو بڑے کامیاب ہیں لیکن اگر دینی طور پر دیکھے تو وہ ایک ناکام انسان ہے وہ اس لیے کہ وہ اپنے والدین کی عزت نہیں کرتے والدین کی عزت سے دنیا کی تمام تر جو ہے عزتیں وہ مل جاتی ہیں اور والدین کے نابع ماہ فرمان جو ہیں وہ دنیا میں بھی رسوہ ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی رسوائی ان کا مقدر ہوگی لہٰذا دعا یہی ہے کہ اگر ہمارے ماباب موجود ہیں تو اللہ ہمیں ان کی خدمت کرنے اور ان کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمایا اور اگر نہیں ہیں تو پھر ان کی قبروں پر جا کر آپ ان سے اپنے لئے آفیت کی دعاوں کو یقینی طور پر مطالبہ کر سکتے ہیں آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے اپنے مزبان محمد شاہنواز رانا کو دیجئے اجازت انشاءاللہ مفتی آلائن میں پھر ایک خاص پروگرام کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ نے کے بعد موسیقا